بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں بیارے ساتھیوں امید ہے اللہ پاک کی رحمت کے سائے میں ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو نیکیاں کرنے والوں میں نیک راستے پر چلنے والوں میں اور ہدایت پانے والوں میں شامل فرما دے اور آنے والے برے وقت سے بچائے آمین یا رب العالمین آج جس صورت کے فوائد میں لے کر آئی ہوں بے حد کار آمد ہے آپ نے سنا ہوگا بہت مفید ہے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ میں شیئر کریں صرف اس لیے کہ وظیفہ یا فوائد بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ سب قرآن کی طرف آئیں روز قرآن کی تلاوت کریں چھوٹے چھوٹے وظائف ان میں سے نکال کر کریں تاکہ آپ ان سے فائدہ حاصل کرسکیں اور گناہ سے بچ سکیں برے برے راستے پر برائی سے بچ سکیں برے راستے پر چلنے سے بچ سکیں صرف ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے فوائد اور وظائف اور فضیلت بتانے کا صورتوں کی تاکہ آپ قرآن سے اپنے مسئلے وسائل کا حل تلاش کرسکیں اسی کے ساتھ آج میں فوائد بتانا شروع کروں گی صورت جس صورت کے فوائد میں آپ کو ہوتا ہوں گی اس صورت کا نام ہے صورت یوسف اس صورت کو پڑھنے کے چار بڑے فائدے ہیں اللہ پاک ہر وہ مقصد پورا کر دیتا ہے جس بھی مقصد کو ذہن میں رکھ کر صبح بعد نماز فجر اس کو ایک دفعہ پڑھا جائے انشاءاللہ اللہ پاک وہ مقصد پورا کر دیتا ہے اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کی نوکری کا مسئلہ اگر کسی کو درپیش ہے تو وہ بھی حل کر دیتا ہے آپ نے بعد نماز فجر اس کو ایک بار پڑھنا ہے نوکری کے لئے اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک غربت دور کر دیتا ہے اس کو پڑھنے والے کی غربت دور ہو جاتی ہے رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے اگر کوئی حاملہ عورت اس کو پڑھتی ہے اکتالیس دن تک کسی بھی نماز کے بعد جو اس کو آسانی لگے وہ پڑھ سکتی ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ نیک اور لائک اور خوبصورت اولاد پیدا ہوگی اور چوتھا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جس بھی بچے کے لئے پڑھ کر دم کر کے اس کو پانی پلایا جائے گا اس بچے کا حافظہ بے حد تیز ہو جائے گا اس صورت کے پڑھنے کے بہت سارے فائد ہیں آپ کو فائد اور فضائل صرف اس لئے بتائی جاتے ہیں کہ آپ قرآن کے راستے کی طرف آئیں اللہ پاک ہمیں قرآن پڑھنے والوں میں اور سمجھنے والوں میں شامل فرما دے آمین یا رب العالمین اسی کے ساتھ میں ویڈیو ختم کروں گی اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ